پی ایس ایل نائن یعنی پاکستان سپا لیگ دو ازار چوبیس کا شیڈول جاری ٹورنامیٹ کے آغاز میں صرف چاند دن باقی رہ گئے پی ایس ایل نائن کی ٹکٹوں کی فروخت کب سے شروع ہوگی؟ ٹورنامیٹ کا مکمل شیڈول بمائے وقت اس ویڈیو میں پیش کیا جا رہا ہے پاکستان سپا لیگ دو ازار چوبیس کا شیڈول سامنے آ گیا ہے تفصیلات کے مطابق سترہ فروڑی سے سترہ مارچ تک جاری رہنے والے ٹورنامیٹ کے تمام میچز پاکستان میں کھیلے جائیں گے ایونٹ میں شامل چونتیس میچز ملک کے چار مختلف گیرونٹس پر کھیلے جائیں گے پی ایس ایل نائن کا افتتائی میچ دفائی چیمپین لاہور کلندر اور اسلام آباز جنائیٹڈ کے مبین لاہور کے قدافی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا لیگ کے نوے ایڈیشن کا فائنل سترہ مارچ کو نیشنل سٹیڈیم کراچی میں ہوگا ایونٹ کا واحد کالیفائر نیشنل سٹیڈیم کراچی میں کھیلا جائے گا جبکہ دونوں ایلیمنیٹرز اور فائنل کی میز بانی نیشنل سٹیڈیم کراچی کے سپورٹ کی گئی ہے چونتیس میچوں پر مشتمل ٹورنامیٹ کے نو میچز قدافی سٹیڈیم لاہور دو میچز نیشنل سٹیڈیم کراچی دس میچز پنڈی کرکٹ سٹیڈیم راول پنڈی چھے میچز ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے شیڈول کے مطابق کراچی کینگز کی ٹیم اپنے پانچ میچ کراچی دو میچ لاہور ایک میچ ملتان جبکہ دو میچز راول پنڈی میں کھیلے گی لاہور کلندرز کی ٹیم اپنے پانچ میچز لاہور ایک میچ ملتان ایک میچ کراچی جبکہ تین میچز راولپنڈی میں کھلے گی ملتان سلطان کی ٹیم اپنے پانچ میچز ملتان ایک میچ لاہور دو میچز کراچی اور دو میچز راولپنڈی میں کھلے گی پشاوٹ ظلمی کی ٹیم اپنے چار میچز لاہور ایک میچ ملتان ایک میچ کراچی جبکہ چار میچز راولپنڈی میں کھلے گی اسلام آباد جنائٹڈ کے ٹیم اپنے پانچ میچز راولپنڈی، تین میچز لاہور، ایک میچ ملتان جبکہ ایک میچ کراچی میں کھیلے گی پی ایس ایل نائن کے مکمل شیڈول پر نگاہ ڈالیں تو سترہ فروری کو پہلا میچ کھیلا جائے گا جو کہ دفائی چیمپئن لاہور کلندر اور اسلام آباد جنائٹڈ کی ٹیموں کے درمیان لاہور کے قدافی سٹیڈیا میں پاکستانی وقت کے مطابق رات آٹھ بجے شروع ہوگا جبکہ اٹھارہ فروری کو پی ایس ایل کے دو مقابلے کھیلے جائیں گے جس کا پہلا مقابلہ کویٹا گلیڈیٹرز اور پشاوٹ ظلمی کے ٹیموں کے درمیان لاہور کے قدافی سٹیڈیا میں پاکستانی وقت کے مطابق دوپیر دو بجے شروع ہوگا جبکہ اٹھارہ فروری کو ہی دوسرا مقابلہ ملتان سلطان اور کراچی کنگز کی ٹیموں کے درمیان ملتان سٹیڈیا میں پاکستانی وقت کے مطابق شام سات بجے شروع ہوگا انیس فروری کو لاہور کلندرز اور کویٹا گلیڈیٹرز کی ٹیم میں مدے مقابل آئیں گی یہ مقابلہ لاہور میں پاکستانی وقت کے مطابق شام سات بجے شروع ہوگا بیس فروری کو ملتان سلطان اور اسلام آباد جنگیٹرز کی ٹیم میں ملتان کے سٹیڈیا میں مدے مقابل آئیں گی یہ مقابلہ پاکستانی وقت کے مطابق شام سات بجے شروع ہوگا اکیس فروری کو پی ایس ال کے دو مقابلے کھیلے جائیں گے جس کا پہلا مقابلہ پیشاور زلمی اور کراچی کنگز کی ٹیموں کے درمیان لاہور کے قدافی سٹیڈیا میں ہوگا یہ مقابلہ پاکستانی وقت کے مطابق دوپیر دو بجے شروع ہوگا جبکہ اکیس فروری کو ہی دوسرا مقابلہ ملتان سلطان اور لاہور کلندرز کی ٹیموں کے درمیان ملتان سٹیڈیا میں پاکستانی وقت کے مطابق شام سات بجے شروع ہوگا بائیس فروری کو کویٹا گلیڈیٹرز اور اسلام آباد جنگیٹرز کی ٹیمیں لاہور کے قدافی سٹیڈیا میں پاکستانی وقت کے مطابق شام سات بجے مدے مقابل آئیں گی جبکہ 23 فروری کو ملٹان سلطان اور پیشاوات ظلمی کی ٹیموں کے درمیان ملٹان کے سٹیڈیا میں پاکستانی وقت کے مطابق شام 7 بجے مقابلہ شروع ہوگا 24 فروری کو لاہور کلندرز اور کراچی کنگز کی ٹیمیں لاہور کے کدافی سٹیڈیا میں پاکستانی وقت کے مطابق شام 7 بجے مقابلہ شروع ہوگا پچیس فروری کو ملتان سلطان اور کویٹا گلیٹیٹرز کی ٹیمیں ملتان کے اسٹیڈیم میں پاکستانی وقت کے مطابق دوپیر دو بجے مدے مقابل آئیں گی جبکہ دوسرا مقابلہ لاہور کلندرز اور پیشاوار ظلمی کی ٹیموں کے درمیان لاہور کے قدافی اسٹیڈیم میں پاکستانی وقت کے مطابق شام سات بجے شروع ہوگا 26 فروری کو پیشاوار ظلمی اور اسلام آبا جنیٹیٹ کی ٹیمیں لاہور کے قدافی اسٹیڈیا میں پاکستانی وقت کے مطابق شام سات بجے مدے مقابل آئیں گی 27 فروری کو لاہور کلندرز اور ملتان سلطان کی ٹیمیں لاہور کے قدافی اسٹیڈیا میں پاکستانی وقت کے مطابق شام سات بجے مدے مقابل آئیں گی 28 فروری کو کراچی کنگز اور اسلام آباز یونیٹڈ کی ٹیموں کے درمیان نیشنل سٹیڈیم کراچی میں پاکستانی وقت کے مطابق شام 7 بجے مقابلہ شروع ہوگا جبکہ 29 فروری ریسٹ کا دن ہوگا جبکہ ایک مارچ کو پی ایس ایل کے دو مقابلے کھیلے جائیں گے پہلا مقابلہ پیشابہ ظلمی اور لاہور کلندرز کی ٹیموں کے درمیان راول پنڈی میں پاکستانی وقت کے مطابق دوپیر دو بجے مقابلہ شروع ہوگا جبکہ اسی دن دوسرا مقابلہ اسلام آباز یونیٹڈ اور کویٹا گلیٹیٹرز کی ٹیموں کے درمیان پنڈی کرکٹ سٹیڈیم راول پنڈی میں مقابلہ پاکستانی وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا دو مارچ کو کراچی کنگز اور ملتان سلطان کی ٹیمیں کراچی میں پاکستانی وقت کے مطابق شام 7 بجے مدے مقابلہ آئیں گی جبکہ تین مارچ کو اسلام آباز یونیٹڈ اور پیشاوٹ ظلمی کی ٹیموں کے درمیان پنڈی کرکٹ سٹیڈیم راول پنڈی میں مقابلہ پاکستانی وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا چار مارچ کو کراچی کنگز اور کویٹا گلیٹیٹرز کی ٹیموں کے درمیان مقابلہ نیشنل سٹیڈیم کراچی میں پاکستانی وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا پانچ مارچ کو پیشاوٹ ظلمی اور ملتان سلطان کی ٹیموں کے درمیان پنڈی کرکٹ سٹیڈیم راول پنڈی میں مقابلہ پاکستانی وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا جبکہ 6 مارچ کو بھی دو مقابلے کھیلے جائیں گے جس کا پہلا مقابلہ اسلام آبا یونائٹیڈ اور لاہور کلینڈرز کی ٹیموں کے درمیان پنڈی کرکٹ سٹیڈیم راول پنڈی میں مقابلہ پاکستانی وقت کے مطابق دوپیر 2 بجے شروع ہوگا جبکہ اسی دن دوسرا مقابلہ کویٹا گلیٹیٹرز اور کراچی کنگز کی ٹیموں کے درمیان پنڈی کرکٹ سٹیڈیم راول پنڈی میں مقابلہ پاکستانی وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا سات مارچ کو اسلام آبا یونیٹیڈ اور کراچی کنگز کی ٹیموں کے درمیان مقابلہ پنڈی کرکٹ سٹیڈیم رابل پنڈی میں پاکستانی وقت کے مطابق شام سات بجے شروع ہوگا آٹھ مارچ کو پشاوٹ ظلمی اور کویٹا گلیٹیٹرز کی ٹیمیں پنڈی کرکٹ سٹیڈیم رابل پنڈی میں پاکستانی وقت کے مطابق شام سات بجے مدے مقابل آئیں گی نو مارچ کو کراچی کنگز اور لاہور کلینڈرز کی ٹیموں کے درمیان مقابلہ نیشنل سٹیڈیم کراچی میں پاکستانی وقت کے مطابق شام سات بجے شروع ہوگا دس مارچ کو پی ایس ال کے دو مقابلے کھیلے جائیں گے جس کا پہلا مقابلہ اسلام آبا یونیٹیڈ اور ملتان سلطان کی ٹیموں کے درمیان پنڈی کرکٹ سٹیڈیم رابل پنڈی میں مقابلہ پاکستانی وقت کے مطابق دوپیر دو بجے شروع ہوگا جبکہ دس مارچ کو ہی دوسرا مقابلہ کوئیٹا گلیٹیٹرز اور لاہور کلینڈرز کی ٹیموں کے درمیان پنڈی کرکٹ سٹیڈیم رابل پنڈی میں مقابلہ پاکستانی وقت کے مطابق شام سات بجے شروع ہوگا جارہ مارچ کو پی ایس ال کا ایک مقابلہ کھیلے جائے گا جو کہ کراچی کنگز اور پیشاور ظلمی کی ٹیموں کے درمیان نیشنل سٹیڈیم کراچی میں پاکستانی وقت کے مطابق شام سات بجے شروع ہوگا بارہ مارچ کو کوئیٹا گلیٹیٹرز اور ملتان سلطان کھٹی میں نیشنل سٹیڈیم کراچی میں پاکستانی وقت کے مطابق شام سات بجے مدے مقابلہ ہیں گی جبکہ تیرہ مارچ کو ریسٹ کا دن ہوگا چودہ مارچ کو پی ایس ال کے دو مقابلے کھیلے جائیں گے پہلا مقابلہ کوالیفائید مقابلہ ہوگا جو کہ نیشنل سٹیڈیم کراچی میں پاکستانی وقت کے مطابق دوپیر دو بجے شروع ہوگا جبکہ دوسرا مقابلہ ایلیمنیٹر ون ہوگا جو کہ نیشنل سٹیڈیم کراچی میں پاکستانی وقت کے مطابق شام سات بجے شروع ہوگا پنترہ مارچ کو ایلیمنیٹر ٹو مقابلہ نیشنل سٹیڈیم کراچی میں پاکستانی وقت کے مطابق شام سات بجے شروع ہوگا جبکہ سولہ مارچ کو ریشت کا دن ہوگا اور سترہ مارچ کو پی ایسل کا فائنل مقابلہ نیشنل سٹیڈیم کراچی میں پاکستانی وقت کے مطابق شام سات بجے شروع ہوگا